موسیقی سنائی ہے وہیں اس معاملے میں عدی وقتہ منو شرمہ نے بتایا کہ کوٹ نے ان آروپیوں کی پھانسی کی سزا کو خارج کرتے ہوئے مکھے آروپی کو پچیس سال کی سزا سنائی ہے نو اکٹوبر دوہزار چودہ کو کوٹا کے تلونڈیستیت ہنمان مندر سے ردراکش نام کا بچے کا کڈناپ ہوا تھا جس میں بعد میں رنسم مانگی گئی تھی دو کروڑ روپے کی اس میں دس اکٹوبر دوہزار چودہ کو اس بچے کی باڈی ملی تھی نہر میں سے جس میں پوری ٹرائل چلی ٹرائل چلنے کے بعد کوٹا کی عدالت نے ان کو فاسی کی سجا سنائی تھی انکر پاڑیا انو پاڑیا کو اس مقدمے میں اس فاسی کی سجا کے ورد ان لوگوں نے ماننے اچھ نیالے جیپور میں اپیل کری تھی جس میں آج ماننے اچھ نیالے دوارہ ان کی فاسی کی سجا کو خارج کرتے ہوئے انو پاڑیا کو عمر قید اور انکر پاڑیا کو پچیس ورش کی قید سنائی گئی ہے درسل نو اکتوبر دوزہ چودہ میں تلونڈی کے ہنمان مندر پارک سے درسل کے معصوم بالک رودرکش کا اپرہن کیا گیا اور فیروتی کی مانگ کی گئی تھی جس کے بعد فیروتی نہ ملنے پر آروپیوں نے پکڑے جانے کے در سے رودرکش کی ہتھیا کر دی اور دس اکتوبر کی صبح بودھی جلے میں بالک کا شب ملا تھا جس کے بعد کوٹا پولیس نے ماملے میں مکہ آروپی انکر پاڑیا کو گرفتار کیا اور اس ماملے میں کوٹا کی عدالت نے انکر پاڑیا کو فانسی کے سزا سنائی تھی بعد میں آروپیوں نے ہائی کوٹ میں اپیل درج کروائی جہاں ہائی کوٹ نے فانسی کی سزا کو رد کر ماملے میں سزا کے بندو پر دوبارہ سنوائی کے ندیش دیئے تھے لیکن کوٹا کی عدالت نے پھر سے آروپیوں کو فانسی کے سزا سنائی تھی جس کے بعد اب ہائی کوٹ نے فانسی کے سزا کو خارج کرتے ہوئے مکہ آروپی آنکر پاڑیا کو پچیس سال اور اس کے بھائی کو عمر قید کی سزا سنائی ہے پنجاب کی سی ٹی وی راجستان کیلئے کوٹا سے یوگیندر مہاور کی ریپورٹ